ہیلو اور ویلکم ٹو آل ایڈ سپورٹس ٹاک تو انزمام الحق نے بھارتی ٹیم پر ایک بڑا آر اوپ لگا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم ڈر پوک ہے اور انزمام الحق پاکستان کے لیجنڈ بلے باس ان کے مو سے اس طریقی کی باتیں جب آپ سنتے ہیں تو شوکڈ ہو جاتے ہیں کہ تیرہ میچز ہم نے ورلک کپ میں پاکستان کے خلاف کھیلے ہیں جس میں سے کہ صرف ایک میچ میں پاکستان کی ٹیم جیتی ہے اور اس کے بعد سے انزمام الحق کہہ رہے ہیں کہ جب میچ شروع ہوا اس سے پہلے ہی ٹیم انڈیا ہار مان گئی تھی جی ہاں یہ انزمام الحق کا کہنا ہے چوبیس اکٹوبر کو یہ میچ کھلا گیا تھا بھارتی ٹیم کو مانا کی دس وکٹ سے ہار ملی لیکن ان کا کہنا تھا کہ ورات پولی جب ٹاوس میں آئے تھے اس کی سمیں پتا چل گیا کہ ٹیم انڈیا ہارنے والی ہے کیونکہ ان کا جو باڈی لینگویج تھا وہ بہت ہی ڈڑا ہوا تھا سہما ہوا تھا ڈر پوک باڈی لینگویج تھا وہ ان کا کہنا ہے اور انزمام نے کہا کہ باور آزم بڑے ہی ہیپی نظر آ رہے تھے اور ایسا لگنا تھا کہ پاکستان کی ٹیم آج کا میچ جیدے گی اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ٹیم انڈیا جو ورلڈ کپ سے باہر ہوئی کیونکہ نیوزلینڈ کے خلاف پاکستان سے تو دس وکٹ سے ہم ہارے ہی لیکن نیوزلینڈ کے خلاف جو ہمیں آٹھ وکٹ سے ہار ملی اس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارتیے ٹیم اتنی زیادہ ڈر گئی تھی پاکستان سے ملی ہار کے بعد کہ انہوں نے میچیل سینٹنر اور ایش سوڈی کو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کھیل پائے اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھارتی ٹیم اس ورلڈ کپ میں جو کی ختم ہوا ہے بہتی ڈری سہمی سی ٹیم نظر آتی ہے آپ کو کیا رکھتا ہے کہ انزما ملک کا یہ کہنا کہ ٹیم انڈیا پہلی پاکستان سے ملک کیا اس بات میں تھوڑی بھی سچائی ہے یا صرف اسی طریقے سے انزما ملک ایک کیا سکتے کی پبلسٹی پانے کے لیے یہ باتیں کھریں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا